دوستو کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے اوینیت ارفان خان کا بدوار صبح ممبئی کے کاؤکلہ بین اسپطال میں نیدن ہو گیا ان کے انتقال سے فلم انڈرسٹری سے لے کر فینس کے بھی شوق کا محل ہے بتا دے لمبے سمیں تک برینڈ کینسل سے لڑ رہے ارفان نے پچھلے سالی لندن میں لاس کروا کر بھارت لوٹے تھے ارفان خان 33 سال کے تھے انہوں نے بولی بوڈ میں ہی نہیں ہالی بوڈ تک اپنے اوینے کی چھاپ چھوڑی ہے انہوں نے اپنے اوینے سے ہر بڑھ کے درشکوں کو پرواہبت کیا ہے لیکن دوستو آج ہم آپ کو ان کی ریال فیملی سے ملوانے جا رہے ہیں جن کو ارفان خان ہمیشہ کے لیے اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے آپ کو بتا دے ارفان خان نے اپنی کریئر میں کئی آدگاہ فلموں میں کام کیا ہے بولی بوڈ کے ساتھ ارفان ہالی بوڈ میں بھی کافی سکریے تھے ارفان خان کو فلم پان سنگھ تومر کے لیے سال دوہزہ تیرہ میں راشتر پروسکار ملا تھا ارفان حالی میں ریلیز ہوئی فلم انگریزی میڈیم میں نظر آئے تھے اگر بات کریں ان کی نیزی زندگی کے بارے میں تو آپ کو بتا دے ارفان خان کا جن راجستان کے جائرپور میں ایک مسلم پتھان پریوار میں ہوا تھا ارفان خان کے پتا ٹائر کا بھیاپار کرتے تھے ارفان خان نے اپنی کلاس مین ستاپا سکندر سے 1995 میں شادی کی تھی ارفان کے سنگھرز کے دنوں میں ستاپا ہمیسے ان کے ساتھ کھڑی رہی پہلے تو ارفان اور ستاپا کی شادی کے لیے دونوں کے گھر والے تیار نہیں تھے لیکن بعد میں مان گئے ارفان کے دو بیٹے باویل اور آیان ہیں آپ کو بتا دے ارفان خان کے گزرزانی سے ان کا پورا پریوار شوق میں ہیں تو دوستو آپ کو ارفان خان کے ایکٹنگ کیسے لگتی ہے ہمیں اپنی رائی کمنٹ وارکس میں ضرور بتائیں دھنیواز دوستو اگر آپ کو بیڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جل سے جل سبسکراب جرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی بیڈیو آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے تک تک کے لیے دھنیواز